اسلام علیکم دوستو میں ہوں غلام سرور تمام دوستوں کے انشورنس کی دنیا میں خوش آمدید دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپی کے ساتھ آپ کی خطبت میں حاضر ہوا ہوں دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ رائیڈرز کے اوپر ہے بہت سارے دوستوں نے یہ کوئیسن آرائز کیا ہے کہ کیا جو رائیڈر ہے اس کو اپنی پالیسی کے اندر ایڈ کروانے سے میچورٹی کے اوپر فرق پڑتا ہے بہت سارے میسیجز آئے کہ اس کے بارے میں آپ بتائیں تو میں نے سوچا ویڈیو ایک بنا دیتا ہوں تاکہ جتنے بھی دوست عباب ہیں ان تک یہ آنسر جو ہے آپ پہنچ سکے دوستو یاد رکھیں پہلے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ انشورنس جو ہے انشورنس کا جو بھی پلان ہے وہ بیسیکلی دو چیزوں کے اوپر محید ہے پہلی چیز اس کے اندر آپ کی بچت ہے آپ کی سیونگ ہے آپ کی انویسمنٹ ہے وہ رکم جس کو ہم سم ایشورڈ کہتے ہیں یہ وہ رکم ہے جو کہ آپ کی انویسمنٹ کے لیے مختص کر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ الٹی میٹلی آپ کی لائف کا کوریج بھی وہی رکم ہوتی ہے ڈے ون سے اس کے ساتھ دوستو آپ ایکسٹرنلی اگر جو ہے ایکسٹرا ایڈیشنل جو ہے رائیڈرز ایڈ کروانا چاہتے ہیں ایکسٹرا پروٹیکشن کے لیے تحفظ کے لیے تو وہ دوسری چیز بن جاتی ہے یعنی پہلی چیز آپ کی انویسمنٹ جو سامشوڈ آپ کا کنسیڈر ہوتا ہے اور دوسری چیز جو ہے آپ کے رائیڈرز ہوتے ہیں جو کہ آپ اپنی پالیسی کے ساتھ اٹیج کرواتے ہیں جو رائیڈرز ہیں دوستو اس کا مقصد سمجھئے کہ وہ جو رائیڈر ہیں وہ صرف پروٹیکشن کے لیے ہوتے ہیں اضافی تحفظ کے لیے ہوتے ہیں مچورٹی کے ساتھ اس کا کیا لینا دینا ہے ویڈیو کے اندر آپ کو بتاتا ہوں ابھی دوستو کچھ رائیڈرز ایسے ہیں جیسے اے آئی بی رائیڈر ایکسیڈنٹل انجری بینفیٹ جس کو ہم کہتے ہیں یا ایکسیڈنٹل انڈیمنٹی بینفیٹ جس کو کہتے ہیں یہ ایک ایسا رائیڈر ہے جو خدا نہ خواستہ اگر کوئی بھی پالیسی ہولڈر ہے اس نے اپنی پالیسی کے اندر اس کو ایڈ کروایا ہوا ہے اور خدا نہ خواستہ کوئی مس ایپ ہو جاتا ہے کوئی چوٹ لگ جاتی ہے کوئی انجری آ جاتی ہے تو اس صورت میں اے آئی بی جو ہے اگر آپ کی پالیسی کے اندر اٹیچ ہے تو اس کی وجہ سے سٹیٹ لائف نے آپ کو فائننچلی کمپنسیٹ کرنا ہے بلکل ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پالیسی کا سامشورٹ کیا ہے اس لحاظ سے اے آئی بی کے جو ہیں وہ پیسے آپ کو ملتے ہیں لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ اگر آپ نے اے آئی بی خریدہ ہوا ہے اور مدت مکمل ہو گئی آپ کی اور کوئی چوٹ نہیں آئی کسی بھی قسم کی انجری نہیں آئی تو اس مد میں جو گئے ہوئے پیسے ہیں وہ نون ریفانڈیبل ہیں سٹیٹ لائف اس کو آپ کو واپس نہیں کرتی کیونکہ یہ ایک چھتری تھی یہ ایک تحفظ تھا جو بیس سال یا دس سال جتنے عرصے کے لیے بھی آپ نے اس رائیڈر کو خریدا ہے وہ اتنا عرصہ آپ کے ساتھ لگا رہا ہے کیونکہ آپ کو پیس آف مائنڈ رہا ہے اتنا عرصہ کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی انجری وغیرہ کچھوٹ وغیرہ لگتی تو اس صورت میں آلٹی میٹلی اس رائیڈر کی وجہ سے سٹیٹ لائف آپ کو فانانچلی کمپنسیٹ کرتی ہے اب اس کا مچورٹی کے اوپر کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ مچورٹی کے جو پیسے ہیں وہ آلٹی میٹلی آپ کے سامشورٹ کے اوپر ہیں آپ کا سامشورٹ کتنا ہے اسی لحاظ سے جو بولیسز ہیں وہ سامشورٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اے آئی بھی جو ہے اس کا آپ کی مچورٹی کے اوپر کوئی فرق نہیں اس مد میں جو گئے ہوئے پیسے ہیں اس کو کبھی بھی آپ مچورٹی کے اندر نہیں لے کے آ سکتے اب جو دوسرا رائیڈر ہے جس کو اے ڈی بی کہتے ہیں ایکسیڈنٹل ڈیتھ بینیفٹ کیونکہ یہ ایک سستہ رائیڈر ہے بہت ساری پولیسز کے اندر آمومن یہ شامل کر دیا جاتا ہے اس کا تعلق بھی اگر آپ اس کا سٹینڈ فور چیک کریں ایکسیڈنٹل ڈیتھ بینیفٹ یعنی اس کا تعلق بھی ڈیتھ سے ہے وہ بھی ایکسیڈنٹلی اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی پولیسی اولڈر کی ڈیتھ ڈیو ٹو ایکسیڈنٹ ہو جائے اس صورت میں اس رائیڈر کی اپلیکیشن ہونی ہے اس کے علاوہ اگر نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے تو اس صورت میں اس رائیڈر کی اپلیکیشن نہیں ہونی اور اس مط میں جو گئے ہوئے پیسے ہیں آلٹی میٹلی اس کا بھی مچورٹی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں کیونکہ یہ بھی ایک ایکسٹرا تحفظ تھا جو آپ نے اپنی پولیسی کے اندر ایڈ کروایا اور خدا نہ خواستہ ڈیتھ ڈیو ٹو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے آپ کا ایک سامشورٹ جو ہے وہ ڈبل کنسیڈر ہوتا ہے اور آسٹریٹ لائیف آپ کو ڈبل سامشورٹ پروائیڈ کرتی ہے لیکن مچورٹی کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ٹرم جو مچورٹی ہے اس کا مطلب ہی آپ سمجھتے ہیں کہ مدد مکمل ہو گئی آپ نے تمام انسٹرولمنٹ پے کر دی اور اب جو ہے آپ حق دار ٹھہرائے اپنے اس پیسے کے جو آپ نے دیئے پلس جو اس کے اوپر سٹریٹ لائیف نے منافع دیا وہ تمام کے تمام جو کمبائنڈ رقم ہے وہ آپ اس کے حق دار ٹھہر جاتے ہیں اسی طرح دوستو ایک رائیڈر ہے جس کو ایف آئی بی کہتے ہیں فیمل انکم بینیفٹ کا رائیڈر ہے یہ رائیڈر بھی دس سال کے عرصے کے بعد یعنی اگر کسی کی پالیسی کے مدد بھی سال ہے اور اس نے اپنی پالیسی کے اندر اس کو ایڈ کروایا ہوا ہے اگر دس سال سے زائد عرصے کے لیے آپ کی پالیسی چلتی ہے تو اس صورت میں اور مچور ہو جاتی ہے آپ کی پالیسی لفظ یاد رکھی اگر آپ کی پالیسی مچور ہو گئی ایف آئی بی جو فیمل انکم بینیفٹ رائیڈر ہے یہ بھی اس صورت میں اس کی اپلیکیشن ایکچول میں ہوتی ہے جب خدا نہ خاصتہ پالیسی اولڈر کی ڈیتھ ہو جائے تو الٹی میٹلی جو سٹریپن ہے جو ورسہ کو ایک پینشن کی صورت میں رقم ملنا شروع ہوتی ہے وہ اسی رائیڈر کی وجہ سے ہوتی ہے اگر آپ نے یہ رائیڈر نہیں اپنی پالیسی کے اندر خریدا ہوا اور پالیسی اولڈر کی ڈیتھ ہو جائے تو پینشن کی رقم جو ہے ورسہ کو نہیں ملے گی اور اگر مدد مکمل ہو جائے اور آپ نے اس رائیڈر کو خریدا ہوا ہے ایف آئی بی رائیڈر کو خریدا ہوا ہے آلٹی میٹلی اس مدد میں بھی سٹیٹ لائیو آپ سے ایکسٹرا پیسے لیتی ہے ای آئی بی کی مدد میں بھی آپ سے ایکسٹرا پیسے لیتی ہے ای ڈی بی کی مدد میں یعنی کوئی بھی آپ جو ہے رائیڈر اگر لیتے ہیں تو وہ ایکسٹرا پیسے آپ کو دینا پڑتے ہیں تب ہی وہ فسیلٹی آپ اویل کر سکتے ہیں ایف آئی بی وہ واحد رائیڈر ہے جس کے پیسے سمجھ لیں کہ ریفنڈیبل بن جاتے ہیں کیونکہ اگر مچورٹی ہو بھی گئی تو اس مد میں جو گئے ہوئے پیسے ہیں وہ واپس مل جاتے ہیں بلکل دوستو اور صرف یہ وائد رائیڈر ہے جو کہ بڑا اچھا رائیڈر بھی ہے اس لحاظ سے کہ پروٹیکشن بھی رہتی ہے اگر خدا نہ خواستہ پالیسی اولڈر کی ڈیتھ ہو جائے تو ورسہ کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے اور اگر اللہ کرے کے مدد مکمل ہو جائے تو اس مد میں جو گئے ہوئے پیسے ہیں وہ سمجھ لیں آپ کو واپس مل جاتے ہیں اور دس روپے فی ہزار کی حساب سے آپ کو بونس بھی دیا جاتا ہے اس رائیڈر کی وجہ سے تو لہٰذا یہ جو رائیڈر ہے ایف آئی بی اس کی وجہ سے مچورٹی پہ فرق پڑتا ہے اس کے علاوہ باقی جتنے بھی رائیڈر ہیں ان کا مچورٹی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے تو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے اس کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ تمام دوستوں کے اس بات کا پتہ چل جائے کہ کون سے ایسے رائیڈر ہیں جن کا مچورٹی کے اوپر کوئی تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے کون سے ایسے رائیڈر ہیں جن کا بالکل بھی اثر نہیں ہے مچورٹی کے اوپر تو لہٰذا ڈیٹیل سے میں نے اپنے دوستوں کو جو ہے آج اس بارے میں بتایا ہے اس کے باوجود کسی دوست کو سمجھنا لگے تو وہ نمبر جو ہے سکرین کے اوپر چر رہا ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے امید ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے اللہ